ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو کہا کہ جنت کا بہت سارے استقعان بلکل بنجر اور ویران ہے اس میں درخ لگانے کی ضرورت ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا امت سے کہیے بہت بڑے اس سے جنت میں بہترین پلدار پھولدار سایہ دار درخ لگتے آپ کے مناظر اجائب و غرائب ہیں اٹھارہ سال کی راتی جس میں آپ نے محراج کی اچھا تا پتنو یو تیلی تا واعیانا احمد نبی سلطانہ و محراج دے مبارک شاہ ہر طرف آواز رات لو لہ را آنا احمد نبی سلطانہ و محراج دے مبارک شاہ آسمانوں میں ملائک صفوں کی شکل میں کڑے تھے تمام انبیاء اور مرسلین کے آخیر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا و امین اللہ علیہ وحی السما قائد الخیر کلی ہی فی الدنیا والاقبہ شافع و شفاع یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی باعثت صرف ایک زمین یا ایک علاقے یا ایک زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ یا ایو الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ آپ کی شریعت کامل و اکمل ہے علیہ و ما اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلامتینا کوئی چیز باقی نہیں ہے اور نئے اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ حرام کو حلال حلال کو حرام کیا جائے جیسے عیسیٰ مسیح نے آنے کی وجہ بتائی وَلِوَحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ اللَّذِي خُرِّ مَعْلَكُمْ کچھ حلال حرام کرنے ہیں اور اسی طرح کچھ محرمات محللات کرنے ہیں زمانے کے گزرنے سے ہمارے رسول اور ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل شرائع پر مبعوث فرمایا ہے علت کی کل خلائق جن اور انس شرق اور غرب شمال و جنوب فرشتہ عرش یہ سب آپ ہی کی امت ہیں فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے خسرماں عرش پہ اڑتائے پری را تیارا بیت المقدس دماث کے لیے جانا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کرنا اور سبہ سماوات کی سیاحت کرنا سبہ سماوات کے اوپر تیران کرنا ملکوت اور لاہوت سے آگے بڑھنا علت تحقیق رب العرش سے ہم کلام ہونا اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے وہ بھی جنت تشریف لے گئے اور وہاں تو رہتے سہتے تھے اور ایک درخ کے قریب جانے سے منع تھے لا تقرباہ دے شجرہ فتکونا من الزوالیمین اور آخر الرسل آخر الانبیاء خاتم الرسل بمانے مکمل الرسل و متمم الانبیاء جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنتیں دکھائی گئی سیر کر آئی گئی آپ کو جہنم میں بھی باز پریشان حال لوگ نظر آئے ہیں سوت خور دیکھے گئے زانی دیکھے گئے جھوٹ بولنے والے دیکھے گئے آپ نے اپنی امت کے باز صالحین دیکھے بخاری شریف میں ہیں آپ نے فرمایا میں جب کسی جنت داخل ہوتا تو مجھے بلال کے جودوں کی آہٹ آگے محسوس ہو جاتی ایسا لگتا ہے کہ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے آپ نے حضرت بلال سے پوچھا انہوں نے کہا جب بھی وضو کیا ہے اور وقت نفلوں کا ہو تو دو رکعت پڑی آپ بہت خوش ہوئے فرمایا ہے اسی کو کرتے رہو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے آپ نے ام سلمہ کو دیکھا ابو طلح کی بیوی کو جس کا بچہ مرہ تھا وہ خاون کو تسلی دی کہ وہ حوض کو سر پر بیٹھی ہوئی ہے اور حضور کر رہی ہے اور آپ نے ایک خوبصورت مکان باہر سے دیکھا خواہش دی کہ اندر جا کے دیکھو لیکن بتایا گیا کہ یہ عمر کا مکان ہے تو فرمایا تھا ذکر تو غیرت کا عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی حضورت عمر رو پڑے آ علیک آغارو یا رسول اللہ حضورت آپ کے خلاف مجھے غیرت کڑی ہو دیکھ لے تھے استاذ شیخ پیر ایسا ہونا چاہیے اور مرید شاگر دوست ایسا ہی مر بٹنے والا ہو تب نظام حیاء اور بقعہ ہے آپ نے انبیاء و مرسلین دیکھے بعضوں کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات تفصیل سے کی ہے اور حضورت عیسیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ امت کو میرا سلام کہے فرقوں اور فتنوں سے ڈرے نہیں میں آ رہا ہوں مہدی کو ساتھ کر کے مقابلہ کروں گا اور ان کا تجال جو ہے وہ بابل ادہ فلسطین میں زبا کروں گا اور یا جوج ماجوج کے لیے خدا سے کہوں گا وہ ان کو ہلاک کر دے گا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ فَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ انوارِ انواری میں روایت سندن موجود ہے اللہ موسیقی موسیقی